ہلو فرنس تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سو گیس پہلا کوشن پوچھا گیا تھا پنجاب کیسری کے نام سے کسے جانا جاتا ہے پنجاب کیسری کے نام سے لالا لاشپترائی کو جانا جاتا ہے تو لالا لاشپترائی آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا لالا لاشپترائی کو پنجاب کیسری کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ایک پرمک ستنترتہ سنانی تھے وہاں پنجاب نیشنل وینک کے سنستاپک سدس سے بھی تھے یہ فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ پنجاب نیشنل وینک کے سنستاپک لالا لاشپترائی تھے وہاں لال بال پال کی تکڑی کے ایک تیہائی تھے 1920 میں کلکتہ ادیویشن میں انہیں بھارتی راشتی کانگریس کے ادیوش کے روپ میں چونہ گیا تھا یہ فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کچھ پرکھیات ویقتی ہیں اور ان کے نام ہیں یہ بھی آپ لوگ جان لیجئے کیونکہ اس ٹوپک سے آپ کے ہر سپٹ میں ایک سے دو کوششن پوچھے جا رہے ہیں جیسے کی فٹریر گاندی بادشاہ خان کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو فٹریر گاندی بادشاہ خان کے نام سے خان عبدالگفار خان کو جانا جاتا ہے لوک نائک کے نام سے کنے جانا جاتا ہے تو لوک نائک کے نام سے جائے پرکاس نارائن کو جانا جاتا ہے اچھا دیش وندو کے نام سے کنے جانا جاتا ہے تو دیش وندو کے نام سے چترنجن داز کو جانا جاتا ہے اجات سطر کے نام سے کنے جانا جاتا ہے اجات سطر کے نام سے ڈاکٹر راجندر پرساد کو جانا جاتا ہے وسمارک آف انڈیا کے نام سے کسی جانا جاتا ہے تو وسمارک آف انڈیا کے نام سے سردار بللہ بھائی پٹیل کو جانا جاتا ہے بیہار کے سری کے نام سے کسی جانا جاتا ہے تو بیہار کے سری کے نام سے ڈاکٹر سری کرسن سنگھ کو جانا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں اپنا ہے ٹھیک ہے نیش کوشن گائز پوچھا گیا تھا کہ دوتی ہے گول میں سمیلن میں کس نے کس نے بھاگ لیا تھا دیکھئے نومبر 1931 میں دوسرا گول سمیلن ہوا تھا یہ فیکٹ آپ کو دھیان اپنا ہے دوسرا گول میں سمیلن جو ہے یہ ورس 1931 میں ہوا تھا اور اس سمیلن میں دیکھئے پیارے لال نیر ہو گئے سروجنی نائیڈو ہو گئی اینی ویسینٹ مدن موہن مالوی ہو گئے مہادیب دیشائی وی آر امیڈکر اکتیس پرتیندھیوں نے بھاگ لیا تھا کانگریس پرتیندھی ماتما گاندھی رنگا سوامی ایر مدن موہن مالوی ہے سوشت برگ کے پرتیندھی کاؤں تھے تو یہ سوشت برگ کے پرتیندھی ڈاکٹر وی آر امیڈکر تھے محلہ پرتیندھی کے اگر ہم بات کریں تو محلہ پرتیندھی تھی سروجنی نائیڈو اور نومبر 1930 میں پہلا گول میں سمیلن ہوا تھا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور ستمبر 1931 میں دوسرا گول میں سمیلن ہوا تھا یہ سبھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں نیچ کوشنگ گائز پوچھا گیا تھا کہ راؤچ ناچ کان سے فیسٹیوال میں کیا جاتا ہے دیکھئے راؤت ناچ یا راؤت ناچ یا راؤت نرت یادب سمودائے کا دیپا ولی پر کیا جانے والا پارمپرک نرت تو دیکھئے یہ دیپا ولی فیسٹیوال پر کیا جانے والا نرت راؤت ناچ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نیچ کوشن پوچھا گیا تھا 36 گڑھ میں راؤت ناچ کب کیا جاتا ہے 36 گڑھ میں راؤت ناچ کی شروعات دیو اٹھنی ایک کا دسی سے ہو جاتی ہے سو گائز اگلا کوشن دیکھ لئے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا مانو وکاس سوچکانک میں ہر ایک پارٹ میں کتنا یوگدان ہوتا ہے تو دیکھئے مانو وکاس سوچکانک میں تین مانک ہیں سچھا سواشت آیت اتھا مانو وکاس سوچکانک کی گڑھنا چار سنکیت کو جنب کے سمیں جیون پرتیاشا اسکولی سچھا کے اوسط برس اسکولی سچھا کے اپیچھت برس اور پرتی ویکٹی سکل راجتی آیت وارہ کی جاتی ہے اس کی گڑھنا جیرو اور اے کے بیچ کی جاتی ہے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ایک کوشن پوچھا گیا تھا کہ ہندوستانی سنگیت میں کتنے تھوٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں ہندوستانی سنگیت میں کل دس تھوٹ ہوتے ہیں تو دس تھوٹ آپ کا کریکٹ انصار ہو جائے گا پہلا بلاول دوسرا کلیان تیسرا کھماچ چوتھا وحیرب پانچما پوروی ماروہ چھٹا کافی ساتبہ اشابری آٹما وحیربی اور نمات توڑی یدی کسی کو یا درچت روپ سے ایک راگ چلنا ہو تو شہدانتک روپ سے ان تھاٹوں میں سے ایک میں برگی اکرت کرنا سمبب ہونا چاہیے یہ سب ہی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنے ہیں ٹھیک ہے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کچھ اگلا کوشن تھا کہ چول ونس کا سنستھاپک کون تھا تو چول ونس کا سنستھاپک بجیالیا تھا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے بجیالیا نے پانڈیوں اور پلبوں کے بیچ یودھ کا لاب اٹھا کر راج ونس کی استھاپنا کی انہوں نے اینگلو مُتھیار سے تنجاب پر بجیال پر بجیال پر کی جو مُتھیار ونس کا انتیم سا سکتا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا ایلورا کی گفاؤں یہ کس نے بنوائی تھی دیکھئے ایلورا کی گفاؤں کا جو نرمارد ہے راشکروٹ بنزنے کروایا تھا ایلورا مہاراشت میں استھت انوسکو کی وش دھروار استھل ہے تو یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے اگر پوچھا جائے کہ ایلورا کی جو گفاؤں یہ کام پر استھت ہیں تو ایلورا کی سیلکرت مندر کائلاس مندر یہیں پر استھت ہے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر کوشن پوچھا گیا تھا کہ ایلورا پردیس ہمالیہ کی کس اور استھت ہے تو دیکھئے ایلورا پردیس دارجلنگ اور سککن چھتروں میں ہمالیہ پور پشم دسا میں استھت ہے جب کی الوانچ پردیس میں وی دچ پشم سے اتر پشم دسا میں ہیں ایک کوشن دیکھئے آپ کا آرٹیکل 13 سے کوشن پوچھا گیا تھا تو آرٹیکل 13 کے بارے میں جان لیجئے آپ لوگ بھارتی سمیدھنر کا انوچھے 13 راج کے ناغری کے بیرد کو مول ادھکاروں کے سنوچھڑ کی گارنٹی دیتا ہے یدی راج دورہ کوئی ایسی بیدھی بنائی جاتی ہے جو مول ادھکاروں کا اولنگن کرتی ہے تو نیالے اس کو سون نگوشت کر سکتا ہے اس کے دورہ نیالے بیدھی وں کی شہودانی کی جانچ کرتا ہے ایک کوشن پوچھا گیا تھا بیدھی تھا کہ نالندہ ویشو بدھی ہے یہ بیہار میں جان لیجی آپ لوگ بیہار کی راج دوری پر 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 نالندہ کے افسیس ملتے یا ساتھوی شدی کی جگت پرشد ویشو بدھی جس کا ورلن چی یاتری ہوین شون پتا اچ سنگ نے بستار پروب کیا تھا دیہان رہ اگر پیپر میں پوچھا جائے کہ نالندہ ویشو بدھی کو دھوست کرنے ویشو بدھی کون تھا مسلم ساسک تو آپ کو دھیان میں رہ رہ ہے کہ نالندہ ویشو بدھی کو دھوست کرنے والا مسلم ساسک تھا بکتیار کھل جی یہ آپ کو دھیان میں رہ اگلا کوشن پوچھا گیا تھا اس کی مٹھائی میں ملائی جانے والی سب سے میٹی سرکرہ کون سی ہے تو مٹھائی میں ملائی جانے والی سب سے میٹی سرکرہ ہے سکرو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دوسری بات آپ کو ایک بات اور دھیان رکھنی ہے جو فیکٹروج ہوتا ہے نا فیکٹروج ہوتا ہے نا یہ سکرو سے زیادہ میٹھا ہوتا فیکٹروج کے جس کا ارث سرکرہ کا سب سے سلر روپ ارث اسے ادھیک مولو سرکرہ ایک ایو میں نہیں خندیت کیا جا سکتا ہے اگر پیپر میں پوچھا جا فیکٹروج کا راسانک سوطر کیا ہوتا ہے C5 S1 0 0 5 اگلا کوشن پوچھا گیا تھا پرتی بھوتی کوشکا کا سدھانت کشنے دیا تھا تو کوشکا جو پرتی بھوت کوشکا کا سدھانت ہے پہلی بار 1849 میں मै تھلیس جیکب سلائیڈن اور سواندور وکشت کیا گیا تھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ٹھیک ہے آج کا ہمارا سب سے لاش کوشن رہے گا یہ کوشن کانس کو نہیں مل پایا ہے تو اگر آپ لوگوں کو اس کوشن کانس معلوم ہو تو کومنٹ کر کے جیرور بتائی گا کافی بچے پوچھ رہتے کہ اس کی آنظر کی کب تک جاری کی جائے گی پر میں نے ویڈیو بنا دیا ہے تو ہمارے چینل میں جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھ لیجی آپ کو پتا چل جائے گا اس رپی اپ ٹریڈ سمن کی آنظر کی کب تک جاری کر دی جائے گی تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ویڈیو